اعوذ باللہ امین الشریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارو امید آئے توان سب پہنجے گھرن میں خیر باہن دو آج ایک نو سبق ساں حاضر آئے ہوں یقینہ بچو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج آپ کی سندھی اونلائن کلاس ہے آئیے اپنی سبق کی جانے چلتے ہیں بیٹا آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی نیکی اور بھلائی کی کاموں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد مغلوع خدا سے محبت ان کی بھلائی اور رہنمائی ہوتی ہے بچو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے شاہ عبدالکریم بلڑی بارو ان کا تعلق سن سے ہے انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام انجام دیئے آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں بچو آپ کی آسان سندھی پنجن کلاس کلائیڈ صفحہ نمبر چار سبق دیوں شاہ عبدالکریم بلڑی بارو کھول لیجئے صفحہ نمبر چار بچو سبق کی بلند خانی کرنے سے پہلے میں اس سبق کے کچھ مشکل الفاغ اردو مائنوں کے ساتھ لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو بچو آپ الفاظ مائنے دیکھ رہے ہیں سبق کی بلند خانی کے دوران یہ الفاظ مائنے میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا دی جاؤں گی آئیے مجھو بلند خانی کا آراز کرتے ہیں ان کرے صدیدہ آہین ہو سن پہرہ سو اڑتیس میں جاؤں گو وہ اکثر آلیمن آئیں بزرگ جی سوپت میں گزارین تو ہو آگر حالت جی مشہور بزرگ خزر مکدوم ہو جو مریتھی ہو ان جی سوپت میں رہے روحانی رنگ میں رنگ جی بھی ہو بیٹا اس پیراغراف کا ترجمہ اوڑو ترجمہ میں بتا آئیوں سمجھ دیجئے ہو سید عبدالکریم جن کو شاہ کریم بھی کہتے ہیں وہ سن 1538 میں پیدا ہوئے وہ اکثر عالموں اور بزرگوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے آخر حالہ کے مشہور بزرگ حضر مقدوم نو کے مرید ہو گئے اور ان کی صحبت میں رہ کر روحانی رنگ میں رنگ گئے پیرگراف نمبر دو شاگرین ٹاڑو عبادت گزار ہو خدا جی مقلوب جی خدمت کرن فر سمجھند ہو پان کے تقریب دیئے بین کے آرام بچائیں دو ہو بین جاہنج اہیزہ دور کرن لائے ہر وقت کوشہ رہن دو ہو خوبو کے راہیں آئیں محط مزبوری کرے پہجے کڑوں جی پالنا کردو ہو گھہمان نوازی صندت خوبی خاص خوبی ہوئی خوبی ہوئی پان نہ کھائے با بین کے کھارائیں دو ہو اہنج اہنج یہاں بھی معنی ہے تکلیف کڑوں کڑوں کا مطلب ہے خاندان جب بیٹا آپ اس پہلے گاپ کو سمجھ لیتے ہیں اردو درجما شاہ کریم بہت عبادت گزار تھے خدا کی مقلوب کی خدمت کرنا فر سمجھتے تھے کڑ کو تکلیف دیکھ کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے اور دوسروں کی تکلیف اور دکھ درد کو دور کرنے کے لیے ہر وقت کوششنے لگے رہے تھے وہ کھیتی باڑی اور محط مزبوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے یا پلوش کرتے تھے مہمان نوازیوں کی خاص خوبی تھی خود نہ کھاتے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے پیرگرام نوبر ثری شاہ کریم ڈاڑو سادو نہٹو سب رائیں تحملوارو ہو کاروڑ دعوٹس ہوئی آئی کانا کھیز کھیتریوں نے تکلیفوں آئیوں پر ہر حال میں سب آئی شکل کندو ہو رہو کڑے با پریشان نہ دیو دنیا بھی کاروڑ باہ کندو رہو آئی اللہ جی بانن جی روحانی سناب باہ کندو رہو کھیترہ نہیں مانن سندھ سوبت میں رہے کائنس روحانی فیض پرائیو اس پیرگرام کے مشکل الفاظ نہٹو نہٹو کے مائے سنجیدہ کاروڑ غصہ بانہن بندو پرائیو حاصل کیا پیرگرام نوبر تین کا ترجمہ کر رہی ہے شاہ عبدالقریم بہت سادا سنجیدہ طبیعت اور سب وہ تحملوارے تھے ناراضگی نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی کیسی ہی تکلیفیں ہوں ہر حال میں سبر شکر کرتے رہتے کبھی پریشان نہ ہوئے دنیا میں کاروبار بھی کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کی روحانی اصلاح بھی کرتے تھے کئی لوگوں نے ان کی سوبت میں رہ کر ان سے روحانی فیض حاصل کیا پیرگرام نوبر چار شاہ کریم پہنجے مریدن کے ہدایت آئی نصیت کرنے وقت پران شریف جمع آیت ہوں آئی حدیث ہو گدھائے کین سمجھاڑیوں دیندو ہو مسلمی زبان جو بڑھو شاہ باغ ہو چندت شیئر میں روحانی ایکلا کی نکتہ نروار کیل آئیں اس پریغراف کا مشکل لنز ہے نروار اور اس کی معنی ہے ظاہر پریغراف نوبر چار کا ترجمہ پڑھ کر رہی ہوں شاہ کریم اپنے مریدوں کو ہدایت اور نصیحت کرتے وقت پران شریف کی آیات اور حدیث سنا کر ان کو سمجھاتے تھے وہ سری زبان کے ایک بڑے شائر بھی تھے ان کے اشاعر میں روحانی رخلا کی باتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں پریغراف نوبر پانچ شاہ کریم جو پہنجی مریدوں کے کیر رسیتوں آئیں ہدایتوں سندس ہیت مرید کلمبت کے آئیں ان کتاب جو نالو بیانمالعارفین آئے ان کتاب میں شاہ کریم جاکول با آئیل آئیں تسندس بیعت با دینل آئیں انکھا سوائے بین بزرگن جاکول پران شریف جو آئیتوں حدیثوں آئیں بین شاہر جا فارسی آئیسی بیعت با آئیل آئیں پریغراف نوبر پانچ کا ترجمہ شاہ کریم کی اپنے مریدوں کی کی گئی نصیحتیں اور ہدایتیں ان کے ایک مرید نے کلمبن کی ہیں یعنی تحریر کی ہیں اور اس کی کتاب دردیدی ہے اس کتاب کا نام ہے بیانمالعارفین پریغراف نوبر پانچ شاہ کریم جو پہنجی مرید ان کے یہ نصیحتوں آئیں ہدایتوں سندس حکم مرید کلمبت کیوں آئیں ان کتاب جو نالو بیانمالعارفین آئیں ہن کتاب میں شاہ کریم جاکول با آئیل آئیں تسندس بیعت با دینل آئیں انکھا سوائے بین بزرگن جاکول پرانے بجی جو آئیتوں حدیثوں آئیں بین شاہر جاک فارسی آئیں سندھی با آئیل آئیں پریغراف نوبر پانچ کا درجمہ شاہ کریم کی اپنے مریدوں کو کی گئیں نصیحتیں اور ہدایتیں ان کی ایک مرید نے ان کی باتوں کو کلمبن کیا اس کتاب کا نام بیانمالعارفین ہے اس کتاب میں شاہ کریم کی اقوال درج ہیں اور ان کی نظمیں بھی موجود ہیں اس کے علامہ دوسرے بزرگوں کی اقوال قرآن مجید کی آئیتیں اور احادیث اور دوسرے شورہ کی فارسی اور سندھی نظمیں بھی موجود ہیں پریغراف نمبر چھ شاہ کریم سندھ سولہ سوتیس میں اٹکل چھاسی وریان جی عمر نے مفاد گئیں کھیس بلڑی میں دفن کی ہوئے ہو جتے ہر سال مکرر دینے تے میلو لگن دو آہے شاہ کریم جوکوو سندھستر پوٹے سندھی زماندی عظیم شاہ شاہ دلتیف بیٹائی ٹھہرائے ہو پریغراف نمبر چھ شاہ کریم سندھ سولہ سو تیس میں تقریباً چھاسی سال کی عمر میں وفاد پا گئے ان کو بلڑی میں دفن کیا گیا جہاں ہر سال مکرر دن پر میلو لگتا ہے شاہ کریم کا مکبرہ کھوو یعنی مکبرہ ان کے پر کوتے سندھی زماندی عظیم شاہ شاہ بلتیف بیٹائی میں تعمیر کروایا ابھی ہم نے جو سبب پڑھا اس کے الفاظ مائنے ایک دھما پھر دھورا لیتے ہیں ان کے الفاظ کے تلفز اور مائنے جان لیتے ہیں کٹم خاندان اہنجد تکریف نہٹو سنجیدہ کعور غصہ بانہن بندوں پرائیو حاصل کیا نروار ظاہر ابھی ہم نے شاہ عبر کریم کے بارے نے اپنے سبب میں پڑھا آئیے ان کی شخصت کے خاص خاص باتیں ایک دوہ پھر جان لیتے ہیں کہ ان کی شخصت کے کیا کیا باتیں تھیں پہلی خاص بات کیا تھی کہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے کون تھے صوفی بزرگ کیونکہ بزرگاریں دیں کہ صوفت اختیار کی تھی ایک عالی بزرگ بن گئے تھے ان کے ساتھ حضرت مغدوم نو تھے وہ حضرت مغدوم نو کے شاگرد رہ چکے تھے بچو اس سبب میں ہم نے اور کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عالی خوبیوں کے مالک تھے بچو دشاہ عبر کریم کی کون کون یہ خوبیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے عبادت گزار تھے سخی تھے لوگوں کی ختمت کرنا اپنا فرض عبرین سمجھتے تھے لوگوں کی تکلیف تکلیف کو دور فرما دیا کرتے تھے اس کیلئے کوششوں میں لگے رہتے تھے وہ دھوکے رہتے تھے لیکن اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اس کے علاوہ عبد کریم صبر و تحامل والے تھے جیسے بھی حالات ہوں اس میں اپنے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر عدد کرتے تھے تو تیسری خوبی کیا ہوئی صبر و تحامل اور برداشت بچو اس کے علاوہ ان کے اندر اور کیا خوبی تھی انہوں نے لوگوں کی تعلیم و ترگیت کی تھی بچو شاہ عبد کریم نے اپنے ماننے والے مریدوں کو قرآن کی آیات اور احادیث کی مدد سے دین سمجھایا اور انہیں صحیح طریقے کار بتایا کہ دین پر کس طرح سے کاربند ہونا ہے ان کے ایک مرید میں ان کی بتائی گئی ہدایات کو اور نصیحتوں کو ایک کتاب نے درج کیا اور اس کتاب کا نام ہے بیان الارفین اس میں ان کی تمام بتائی گئی آیات، احادیث اور دیگر جو اقوال ہیں سب اس میں درج ہیں بچو ان کا مقبرہ آسین مکیزنی زبان کے مشہور شاہر شاہد بن عطیب بیٹائی نے تعمیر کروایا جو کہ ان کے پرکوتے تھے جو بچو یہاں پر یقیناً آپ کو مجھے یقین ہے آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا بچو ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا بچو شاہد بن کریم کی شخصیت اس سبق میں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمن میں آئی کہ اللہ کے بندوں کی درست رہنمائی کرنی ہے قرآن و آحادیث کی روشنی میں آپ بھی اپنی سمائیتوں کو پہچانیں کہ آپ وہ کون پون سے کام کر سکتے ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچیں مجھے امید ہے آپ اس بانے میں سوچیں گے جی بچو اب ہم چلتے ہیں مشکی سوالات کی طرف لیکن مشکی سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ اس سبق کا سرور یعنی ٹائٹل بنائیں گے اور اس کے الفاظ مائنے آپ کو بتا دیئے گئے جو کہ ابھی آپ کو میں نے پڑھان پڑھنا سکھائے تھے وہ آپ لکھیں گے اور سبق کی مشکی سوالات لکھیں گے جو کہ سوال نمبر پانچ میں موجود ہیں آئیے بچو مشکی سوال نمبر ایک کی طرف شاہ کریم کیڑے سن میں جاؤ گو اس کا ترجمہ ہے شاہ کریم کیڑے کون سے سن میں پیدا ہوئے کون سے سن میں پیدا ہوئے تھے سبق پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا شاہ کریم سن پندرہ سو اردیس میں پیدا ہوئے جواب اس سن کی مدد سے آپ اس جواب کو لکھیں گے سوال نمبر دو شاہ کریم کن ہے جو مورید ہو شاہ کریم کس کے مورید تھے ہم نے ابھی کتاب میں پڑھا تھا شاہ کریم شاہ کریم حضر مکنونوں کے مورید تھے تو جواب میں آپ اسے لکھیں گے سوال نمبر دو شاہ کریم جو نصیحت ہوں کیڑی کتاب میں درج آئیں شاہ کریم کی نصیحتیں کون سی کتاب میں درج ہیں ہم نے کتاب کا نام پڑھا تھا ایک ہی کتاب کا نام یہاں پر کیا نام تھا بیان العارفین تو جواب میں کیا لکھیں گے شاہ کریم جو نصیحت ہوں بیان الارفین کتاب میں درج آئیں سوال نمبر چار سدس قبو کینے دھہرائی ہو ان کا مقبو یعنی مقبرا ان کا مقبرا کس نے تعمیر کروایا ہمیں سبب کے دوران ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ان کا مقبرا سندھ کے عظیم شاہر شاہ عبداللہ تین پیٹائی نے جو کہ ان کے پرکوتے تھے انہوں نے تعمیر کروایا بچوں مکش کے سوالات کے بعد آپ کو سندھ پیراگراف کا عردو پرجمار کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اور جو مشکلات اور پیشوں آپ کے پاس ای ڈی ایف موجود ہے اس کی مدد سے اپنے تمام کام کو مکمل کر لیجئے گا بچوں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ